السلام علیکم آج جی بنائیے میرے ساتھ کریلے گوشت تو گوشت کی رسبی وہی ہے جو میں ہمیشہ آپ سے شیئر کرتی ہوں بس لیسن پیاز ادرک ٹاماتر اور گوشت ڈال کے میں نے اس کو پریشر میں ڈال دیا ہے تاکہ جب تک وہ اچھے سے گل جائے جیسے ہی گلہ ہم نے اس کو بھون لیا آئل شامل کیا جیسے ہی آئل نکل آیا تو جناب ہم نے یہاں پہ ڈال دی ہیں کریلے کریلوں کو چھیل کر دھو کر کٹ لیا ہے اور یہاں پر میں نے کریلے ڈال دی ہیں اور کریلوں کو سوفٹ اور نرم اور اچھے بنانے کے لیے ایک ٹپ یہاں میں آپ کو دوں گی جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں کریلوں کی کڑواہٹ بھی اس سے کم ہو جاتی ہے جن لوگوں کو زیادہ کڑوے اچھے نہیں لگتے اور کریلے بہت سوفٹ ہو جاتے ہیں میں فرائی کر کے نہیں ڈالتی اس سے ایسے سخت سے ہو جاتے ہیں تو یہ ٹماٹر ٹماٹر ڈالنے سے کیا ہوگا ایک تو گریوی اچھی بنتی ہے اور دوسرا کریلے بہت سوفٹ بنتے ہیں اور تیسرا ان کی کڑواہٹ بھی ختم ہو جاتی ہے دیکھا جیسے آپ نے کریلے شامل کیے پھر ٹماٹر ڈالے پھر تھوڑی دیر اس کو بغیر اوپر ویٹ لگائے ویدھل کی آنچ پہ دم پہ رکھا جیسے ہی ٹماٹر سوفٹ ہوئے پھر میں نے اس میں ایک سے دو پیاز کٹ کے وہ تھوڑے سے ڈالے ان کو اگین پھر میں نے ہلکی آنچ پہ ڈھک کے دس منٹ تک کے لیے رکھا اور پیاز بھی سوفٹ ہو گئے تو اب یہاں ہمارا جو ہے نا آپ یہاں پر چیک کر لیں کریلے گل چکے ہوں گے تو اگر نہ گلے ہوں تو تھوڑی دیر اور دم پہ رکھ دیں اور بس اور سیزننگ جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کیجئے اور یہاں ہمارا جو ہے کریلے کوش تیار ہے اللہ حافظ موسیقی